اسلام علیکم جی تو پھر اسد عمر جو ہیں وہ دبائی میں گئے کسی پاکستان کی پاکستانیوں کی تقریب میں ان کو دبا کے گالیوں پڑھنی بہت بڑھتی ہوئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ میں ابھی آتا ہوں پر یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے جان بچا کے کوئی حیرت نہیں ہے ظاہر ہے یہ تو دبائی تھا تو بات گالیوں تک ہی رہی پاکستان ہوتا تو بات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی اور یہ ان کے ساتھ ہوگا پی ٹی آئی کے وزیروں کے ساتھ اور ان لوگ کے ساتھ یہ بس سب سکیورٹی جب تک انکباس حکومت کی ہے یہ بچے ہوئے ہیں جیسے یہ لوگوں میں آئے مطلب ان کے ایم پی ایز ان کے ایم ایز اپنے حلقوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں بھیلا بجے نہیں ڈر رہے ہیں انہیں گالیاں پڑھ رہی ہیں انہیں تھریٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہیٹیں پڑھنی ہیں اب تشدد کی تو ظاہر ہے کوئی بھی حوصلہ حضائی نہیں کر سکتا مجھے آپ پی ٹی آئی کے وزیروں اور ان کے لیڈرز کی واقعی سلامتی کے بارے میں فکر ہے اور یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں یہاں پٹھا کوخیالی پلاو یا اندازے لگا رہا ہوں میں نے لسٹس دیکھی ہیں پختونخواہ میں اور پنجاب میں جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں جن کی آپ نے بڑی بیزتی کی ہوئی ہے اور بڑا آپ نے زلیل کیا ہوا ہے وہ پرانے پولٹیکل ورکر ہیں آپ تو حادثاتی ہیں نینے برگر ہیں وہ پرانے لوگ ہیں انہوں نے یعنی زلی سطح پر ہوم ورک آج سے نہیں تین سال سے شروع کیا ہوا ہے اور ان کے پاس پوری آپ کی ایک ایک زلے کے جو ہیں نا پ انجاب کے خاص طور پر اور پھر اس لیے پختونخواہ میں بھی ویسے یہی صورتحال ہے وہاں بھی بڑا غصہ ہے انہوں نے آپ کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب انہوں نے آپ کو پکڑ کے تو آپ سے مطلب ہے اب چھوڑے بارے یہ ہے کہ اللہ کرے کے امن رہے اور جو بھی غصہ ہے وہ ووٹ کی صورت میں ہی نکلے اور مطلب ہے اینیوی آگے چلتے ہیں اتنی نفرت کیوں ہے وجہ ہونی چاہیے نا کہ اتنی نفرت کیوں ہے امران خان سے اور اس کی پارٹی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جھوٹ تو سیاستدان بولتے ہیں حکومتیں بولتے ہیں لیکن جس جھوٹ کو جس منافقت کی مراج امران خان نے ٹیک ہی ہے یہ تو زیاؤلحق سے بھی آگے بڑھ گیا ہے یعنی زیاؤلحق جو ہے اس نے اسلام کا بترین سیاسی استعمال کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیاؤلحق کی کوئی گل فرنز وغیرہ کبھی نہیں تھی نہ وہ کبھی پلے بائے رہا نہ وہ کبھی کوئی پارٹی والا بندرہ ایک تو بسورت ہی بہت تھا اور اس کا کلچرل لیول ہی ز ہلکہ کرنے جاتا ہے آپ تو ساری زندگی آپ کی یہ گزری ہوئی ہے آپ نے یعنی ایک نانی اور دادی مانکہ کی وہ بیوی وہ نانی بھی ہے وہ دادی بھی اس کو طلاق کروا کے یار اس کی بیوی سے تم نے شادی کر لی اور وہ کتنا بغیرت آدمی ہے مانکہ وہ تو ایسا مطلب ہے مانکہ فیملی یعنی بشرا کی جو سابق خابر مانکہ اور اس کے بیٹے یہ تو ویسے جی ایسی تاریخ میں لکھیں جائیں گے نا ایسی بغیرتی اور ایسی دلالی یعنی ماں کی دلالی دلالی کرتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں نا جنگوں میں بکے ہوئے لوگ غربت کے آتھوں وہ بکے ہوئے لوگ اگر آپ تواعیفوں کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھیں اور لٹریچر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر مظلوم ترین طبقہ ہوتا ہے جو ظلم کا شکار ہوتا ہے میں ساری زندگی کسی نیجی یا کسی پرائیویٹ میں فلم میں بھی کسی عورت کا ناچنا دیکھ کر مجرہ یعنی میں ساری زندگی انجوائے نہیں کر سکا میں بڑا لبرل آدمی ہوں لیکن مجرہ میں نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ مجھے اس پر پلیجر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بہت پہلے کلیر ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ناچ رہی یہ اس کی مجبوری ناچ رہی ہے یہ اس کے باپ کا علاج ہے نچوارہ ہے یہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو نچوارہ ہیں وہ ٹھیک ہے گالیاں کھا رہی ہے اس کے پیشے مقاصد تو وہ پھر آپ کی ساری وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ تو مجبوری سے یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں ہیں پیر فقیر کے لوگ کہتے ہیں زمیدار ہیں جاگیردار ہیں ان سے بڑا بغیرت کوئی ہے یعنی بڑھاپے میں آ کے حساب کتاب اور نجوم یہ لگا کہ عمران خان وزیراعظم بن نہیں سکتا جب تک بوشرا اس سے شادی نہ کر لے پیغام دینے والا کون ہے خود خوابر منع کا شہر آ کے بتا رہا ہے کہ بیگم کا یہ وہ نکلا ہے یہ میں طلاق دوں گا آپ سے شادی کریں گے تو میرا وزیراعظم بنیں گے خان صاحب وہ اس قدر جاہل آدمی ہے وہ مان گیا اور وہ اس یعنی اس سے طلاق کروا کے وہ اس سے شادی کر کے بے غیرت آدمی اس سے گھر پہ تہا تصویح آپ نے پکڑ کے گھوماتا ہے لوگوں کو بے فکوب بناتا ہے یہ وہ بے شرم آدمی ہے اس نے منافقت کی وہ یعنی ایک اس طرح کی مثال ان لوگوں نے قائم کی ہے کہ شراب کی بوتل رکھ کے شراب پینا کوئی پیئے نہ پیئے اس کا ذاتی فیعل ہے لیکن شراب رکھ کے ہاتھوں میں تصویح پکڑی ہوئی ہے یار مطلب ہے آپ یہ لڑکیوں سے افیر کر رہے ہیں اور جا نماز سے بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ انتہائی ہے منافقت کی وہ تم نے جھک مارنی ہے اپنا مو کالا کرنا ہے تو جا نماز کے اوپر بیٹھ کے کرنا ہے اپنا مو کالا کرنا ہے زلیل کرنا ہے ہاتھوں میں تصویح پڑھ کے یہ کام کرنا ہے جاؤ تصویح تو چھوڑو نا پھر جاؤ کرو دنیا گناہگار لوگوں کی دنیا ہے ٹھیک ہے لیکن نام اسلام کا لینا اور بدترین کام کرنا ہے اور وہ بجھرا بی بی کے جو خابر منع کا اور اس کی اولاد یعنی ایک ہے اپنی بیوی بیچی دوسرے نے ماں بیچی بیٹوں نے ماں بیچی ماں بیچی نا اپنی حکمران کے پاس تو ماں کو بیچ کر وہ پیسہ کمارے ہیں ماں کا پیسہ پکڑ رہے ہیں پجاب میں سب سے زیادہ کرپشن مانے کا خاندان کر رہا ہے پاک پتن میں پہلا ٹرانسور ڈی پی او کا اگر آپ یاد کریں اب ان کی حکومت بنی بنی تھی پہلا پھڑا بیروکریسی میں اس خاندان کی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ڈی پی او کی جرد کیسی ہوئی کہ اس نے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ہم نے حکمران کو اپنی عورت دی گئی ہے تو ہم عورت دے کر عزت کروانے والے لوگ مانے کا یہ عورت دے کر حکمران کو دنیا سے عزت مانتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اپنی عورت جو نانی بھی ہے جو دادی بھی ہے اب وہ رشتے کیا سکھائی گی اور خاندان صاحب کی آپ لیکچر سنیں مغرب بڑا اقدار کو مغرب جوانہ ویسٹ سوسائیٹی فیملی سسٹم کو نہیں سمجھتی عمران خان رو رہا ہے ویسٹ کے اوپر کے مغرب میں فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے فیملی سسٹم تو مغرب ہمارے خلاف سازش کرتا ہے فیملی سسٹم فیملی سسٹم وہ تیرے سے بڑا فیملی سسٹم کو توڑنے والا کون ہوگا جو دادی اور نانی کو طلاق دلوا کے اس سے شادی کر لیتا ہے بغیرت اور کہہ رہا ہے فیملی سسٹم مغرب توڑ رہا ہے یا تو اس طرح کی کوئی عام طور پر اتنی ہائی پروفائل میں جا کے کون اس طرح کی جھک مارتا ہے تم نے پاور کے لیے دوسروں کا گھر توڑ کے اور جس خاندان میں کی ہے شادی وہ اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ وہ پیسہ طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی عورت بیچ کے مزید پیسہ کمارے ہیں مہنگی ترین گاڑیاں لے رہے ہیں قبضے کر رہے ہیں کاروار کر رہے ہیں دبا کے بے شرم کیسے گئے تھے سعودی عرب ابھی سرکاری جہاں سے بیٹھ کے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے ایسے تصویریں کچھ ہونے ہوتے ہیں خاور مانے کا اور اس کی اولاد سرکاری خرچ پہ اس کی بیوی وزیراعظم کے ساتھ یعنی جو صاحب کا بیوی جو وزیراعظم کے ساتھ پروٹوکل لے رہی ہے اس کے طفیل اس کے طفیل یعنی یہ لوگ وہاں بیٹھ کے تصویریں کچھ بارے ہیں ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے کہ ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے سعودی عرب میں تو جب آپ یہ مثالیں قائم کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کے اپنے کردار اور اخلاق ہی ہوتے ہیں تو پھر جب آپ ان کے باز واپس جاتے ہیں تو پھر آپ کو گالیاں ہی پڑتی ہیں منافقت کی انتہا کی اور یعنی پرفارمس کی اچھا اب حال کیا ہے یعنی جہاں پہ یہ تماشا ہے رنگلین اللہ کرے یا پاکستان بچ جائے اس شخص کے بعد اس نے بہت طبائی کر دیا میں آپ سے گزارش شروع ہوں کہ پشاور میں آج دوک جو ہیں کرسٹینز ایک فادر یعنی چرچ کے لوگ ایک بشپ ایک فادر گولیاں ماری ہیں ان کو ایک جو ہے وہ بچارہ وہ ہلاک ہو گیا ہے جابہک ہو گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شدید زخمی ہے یہ پشاور میں ہوا ہے ہر روز حملے ہو رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ ہو رہے ہیں ہم پہ ہو رہے ہیں اور اب ان پہ بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس لگی ہوئی آگ بڑھتی ہوئی آگ میں آج بھی ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور کے قریب وہ جو ایک ہاؤسنگ سکیم کا خان صاحب نے بغیر سوچے سمجھے بغیر وہ جو ایک پروجیکٹ کا اعلان کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے وہ بند کر دیا ہے پابدی لگا دی ہے امران خان وہاں خود پہنچ کے موبائل سے ویڈیو بنا کے اس کی پرموشن کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا اچھا تھا اصل میں آئی کورٹ کو سمجھ نہیں آئی میرا تو بڑا اچھا تھا اور ہم کام جاری رکھیں گے ٹفائے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان کی خائش یہ ہے کہ میں اب حکوموں سے تو گیا آج کی بات ہے کل کی بات ہے اب میں گیا ہے تمہیں جا کے لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں تو یہ خوشحالی لے کے آ رہا تھا یہ بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہا تھا یہ تو عدلیہ کے جج ہیں جنہوں نے مجھے آکے روک دیا یعنی یہ تو عدلیہ کے جج ہیں جنہوں نے مجھے ترقی سے روک گیا ورنہ میں تو کر رہا تھا وہ یار تم دل لوگوں کو کیا سمجھا گھامڑ ہیں بلکل گھامڑ ہیں اتنے بھی نہیں ہے اتنے بھی نہیں سو وی لاغ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیٹرشپ اور کارکون ہیں جتنے بھی مخلص ہیں مجھے ان سے بڑی دلی ہندردی ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی حفاظتی بندوبست آپ کو ابھی سے کرنے چاہیے اور جن رشتہ داروں دوستوں سے آپ نے بہت بگاڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے جا کے ان کو گلے سے لگائیں معافیہ مانگیں ان سے اور کوئی حرج نہیں ہے اپنی غلطی پر نادم آپ ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے جو خواب ایک دیکھا تھا پاکستان کے بلائی کے لیے وہ خلوص کے ساتھ دیکھا تھا کوئی جرم نہیں ہے وہ لیکن غلطی ہو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے غلطی ہوئی ہو گئی آپ سے بھی ہو گئی اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی زد اور ہٹ دھرمی اور جہالت کی جانب چلے جائیں دل کھلا کریں اپنے غلطی کو تسلیم کریں باقی بے شمار لوگ کرنی رہے اب تو وہ اینکرز بھی کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ جو آپ سے کہتے تھے کہ ووٹ دو اب تو وہ بھی آکے معافیہ مانگ رہے ہیں تو آپ کس چکر میں ہیں اور ابھی بھی آگر آپ نے ایسی زد میں رہنا ہے تو مجھے آپ سے یعنی باقی تو دیکھیں نا انہوں نے تو پیسے کمائے ہوئے ہر بار روپے یہ تو گالیاں بھی کھائیں خطرے میں بھی رہیں یہ سکورٹی بھی افورڈ کرتے ہیں اچھا پولیس چلی جائے گی یہ پرائیوٹ سکورٹی رکھ لیں گے انہوں نے تو پیسہ اتنا کمائے لیا ہے وہ آپ میرے جیسے میرے مطلب ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ آمدنی کا کوئی پتہ نہ پرائیوٹ سکورٹی گارڈ افورڈ کرتے ہیں نہ پتر باپ کے اگر حالات یہ ہیں کہ نہ آپ کے پاس پولیس کی پرٹیکشن نہ پرائیوٹ گارڈ کی پرٹیکشن ہوگی تو پھر آپ کس بل پہ یہ معابلات کر رہے ہیں آپ کو اپنی جان بچانے مشکل ہو جائے گی عزت تو خیر گئی گالیاں بے پناہ آپ کو پڑھیں گی وہ تو پڑھیں گی آج کل بھی پڑھ رہی ہیں ساہرہ پی ٹی آئی کے کارکن کو پڑھ رہی ہیں آگے بھی پڑھیں گی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے غلطی کو مان لیں اور پاکستانی بن کے سوچیں پی ٹی آئی کا عمران خان ایک پاگل جنونی ایک پاگل آدمی کا جنونی بن کے نہ سوچیں اللہ تعالیٰ پاکستان مشاد رکھے آباد رکھے پھر ملاقات ہو بھی کے لئے دارے سے